زبور ایک سو چار اے میری جان تو خداون کو مبارک کہے اے خداون میرے خدا تو نہائیت بزرگ ہے تو حشمت اور جلال سے ملبس ہے تو نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے اور آسمان کو سائبان کی طرح تانتا ہے تو اپنے بالا خانوں کے شہتیر پانی پر ٹکاتا ہے تو بادلوں کو اپنا رتھ بناتا ہے تو ہواوں کے بازوں پر سیر کرتا ہے تو اپنے فرشتوں کو ہوایں اور اپنے خادموں کو آگ کے شولے بناتا ہے تو نے زمین کو اس کی بنیاد پر قائم کیا تاکہ وہ کبھی جمبش نہ کھائے تو نے اس کو سمندر سے چھپایا جیسے لباس سے پانی پہاڑوں سے بھی بلند تھا وہ تیری جھڑکی سے بھاگا وہ تیری گرج کی آواز سے جلدی جلدی چلا اس جگہ پہنچ گیا جو تُو نے اس کے لیے تیار کی تھی پہاڑ اُبھر آئے وادیاں بیٹھ گئیں تُو نے حد باندھ دی تاکہ وہ آگے نہ بھڑ سکے اور پھر لوٹ کر زمین کو نہ چھپائے وہ وادیوں میں چشمیں جاری کرتا ہے وہ وادیوں میں چشمیں جاری کرتا ہے جو پہاڑوں میں بہتے ہیں سب جنگلی جانور ان سے پیتے ہیں گور کھر اپنی پیاس بجھاتے ہیں ان کے آس پاس ہوا کے پرندے بسیرہ کرتے اور ڈالیوں میں چہ چہاتے ہیں وہ اپنے بالا خانوں سے پہاڑوں کو سیراب کرتا ہے تیری سنتوں کے پھل سے زمین آسودہ ہے وہ چھپائوں کے لیے گھاس اگاتا ہے اور انسان کے کام کے لیے سبزہ تاکہ زمین سے خوراک پیدا کرے اور میں جو انسان کے دل کو خوش کرتی ہے اور روگن جو اس کے چہرہ کو چمکاتا ہے اور روٹی جو آدمی کے دل کو توانائی بخشتی ہے خداوند کے درخت شاداب رہتے ہیں یعنی لبنان کے دیودار جو اس نے لگائے جہاں پرندے آپ نے گھونسلے بناتے ہیں سنوبر کے درختوں میں لکک کا بسیرہ ہے اونچے پہاڑ جنگلی بکروں کے لیے ہیں چٹانے سافانوں کی پناہ کی جگہ ہیں اس نے چاند کو زمانوں کے امتیاز کے لیے مقرر کیا آفتاب اپنے غروب کی جگہ جانتا ہے تو اندھیرہ کر دیتا ہے تو رات ہو جاتی ہے جس میں سب جنگلی جانور نکل آتے ہیں جوان شیر اپنے شکار کی تلاش میں گرجتے ہیں اور خدا سے اپنی خوراک مانگتے ہیں آفتاب نکلتے ہی وہ چل دیتے ہیں اور جا کر اپنی ماندوں میں پڑے رہتے ہیں انسان اپنے کام کے لیے اور شام تک اپنی محنت کرنے کے لیے نکلتا ہے اے خداوند تیری سنتیں کیسی بے شمار ہیں تو نے یہ سب کچھ حکمت سے بنایا زمین تیری مخلوقات سے معمور ہے دیکھ بڑا اور چوڑا سمندر جس میں بے شمار رینگنے والے جاندار ہیں یعنی چھوٹے اور بڑے جانور جہاز اسی میں چلتے ہیں اسی میں لویاتان ہے جسے تُو نے اس میں کھیلنے کو پیدا کیا ان سب کو تیرا ہی آسرا ہے تاکہ تُو ان کو وقت پر خوراک دے جو کچھ تُو دیتا ہے یہ لے لیتے ہیں تُو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور یہ اچھی چیزوں سے سیر ہوتے ہیں تُو اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے اور یہ پریشان ہو جاتے ہیں تُو ان کا دم روک لیتا ہے اور یہ مر جاتے ہیں اور پھر مٹھی میں مل جاتے ہیں تُو اپنی رو بھیجتا ہے اور یہ پیدا ہوتے ہیں اور تُو روے زمین کو نیا بنا دیتا ہے خداوند کا جلال ابت تک رہے خداوند اپنی سنتوں سے خوش ہو وہ زمین پر نگاہ کرتا ہے اور وہ کانپ جاتی ہے وہ پہاڑوں کو چھوٹا ہے اور ان سے دھوان نکلنے لگتا ہے میں عمر بھر خداوند کی تعریف کروں گا جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدہ سرائی کروں گا میرا دھیان اسے پسند آئے میں خداوند میں شاد مان رہوں گا گنہگار زمین پر سے فنا ہو جائیں اور شریر باقی نہ رہیں اے میری جان خداوند کو مبارک کہے خداوند کی حمد کرو پر اس پیدا ہے دعو preferent لگ سے د réمین پر اور شیعہ لگا مبز ہم دوت روي 거든 کے پھلاب چھوٹا ہے چھوٹا ہے پھلا CO